اس میں رفز اور فسق نہ کرے رفز برائی کو بےہودہ گوئی کو بےہودگی کو کہتے ہیں اور فسق نافرمانی کو کہتے ہیں یعنی اس طرح حج کرے کہ کوئی اس میں بےہودگی نہ ہو اور نافرمانی نہ ہو تو ایسا حج کرنے والا جب لوٹتا ہے تو وہ اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا یعنی پہلے دن کے بچے کی طرح وہ پاک ہو جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا انام ہے اور حج بہت مقبول نیکی گزشتہ کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے مگر اس میں شرطیں ہیں احتیاط ہے مغرب وہاں ہو جائے گی دن میں آپ کسرت سے دعائیں کریں کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے کریں خیموں میں بیٹھ کے کریں توبہ استغفار کریں سب کے لیے دعائیں کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجت الودا اور ہیومن چارٹر کہا جاتا ہے آج تک اس خطبے کی مثالیں دی جاتی ہیں مغرب وہاں ہو جائے گی ازانوں کی آواز آئے گی مگر کوئی حاجی وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑے گا وقت ہو گیا قرآن کہتا ہے انہ السالات کانت علی المؤمنین کتابم موقوتا بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کر دی گئی ہے لکھ دی گئی ہے وقت مقررہ کیا ہے مغرب کا غروب آفتاب سورج غروب ہو جائے گا مگر وہاں کوئی مغرب نہیں پڑے گا جس کسی سے پوچھیں گے کہ کیوں ایسا کر رہے ہو تو جواب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مغرب کے بعد سفر کیا مزدلفہ یہ منہ اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے جس کو قرآن نے مشعر حرام کہا ہے زلفن سے بنا ہے یعنی کعبے سے قریب ہو جاتے ہیں یا اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں واپس یعنی پھر منہ کی طرف آنا ہے درمیان میں مزدلفہ کھلا میدان ہوگا وہاں خیمے نہیں ہوں گے وہاں کوئی ایسے انتظام نہیں وہاں آ کر آپ نے ساری رات گزارنی ہے یہ رات بہت مبارک رات ہے بڑی اہم رات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دعا کی یا اللہ حقوق اللہ بندوں کو معاف کر دے کوتہیاں ہو جاتی ہیں بندے کمزور ہیں حقوق اللہ معاف فرما دے حقوق العباد بھی معاف فرما دے کہ بھول چوک ہو جائے جان بوجھ کے نہیں بھول چوک ہو جائے بندے کر بیٹھتے ہیں معاف فرما دے ایک ہوتا ہے نیک آدمی بار بار کر رہا ہے ارادے سے کیے ہی جا رہا ہے تلتا ہی نہیں ہے اس کی بات نہیں ہے بھول چوک ہو جاتی ہے معاف فرما دے اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ معاف فرما دی ہے کہ کسی سے کوئی بات رہ جائے گی معاف کر دیا حقوق العباد معاف نہیں فرمائے حضور نے ساری رات مزدلفہ میں دعا کی صبح ہوئی تو حضور مسکرائے صحابہ نے پوچھا حضور آپ مسکرائے ہیں فرمایا ہاں میری دوسری دعا بھی قبول ہو گئی ہے تو یہ عبادت کی رات ہے اس میں وہاں کچھ دیر لیٹ نہ ہو لیٹ جائیں باقی رات عبادت کریں میں نے ابھی صرف مختصرا ذکر کیا نہ پہلا نہیں رہا ہوں ورنہ بہت سی باتیں ہیں جبل رحمت ہے عرفات میں ایک پہاڑی ہے جبل پہاڑی کو کہتے ہیں رحمت اس پہ ایک سفید ستون بنا ہوا ہے اس ستون کو لوگ چھونا چاہتے ہیں اس کے قریب جانا چاہتے ہیں یہ وہ جگہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی تو اس پہاڑی پر بھی لوگ چڑے ہوتے ہیں پھیلا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں ایک مسجد بنا دی گئی ہے مسجد نمیرا بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے اس میں دو تین لاکھ جتنے بھی بندے آ جاتے ہیں وہ عادی مسجد عرفات سے باہر ہے جو بنی ہوئی ہے وہ عادی عرفات سے باہر ہے سارے اس میں نہیں جا سکتے اپنے اپنے خیموں میں ہوتے ہیں اب لاکھوں افراد ہیں سارے تو مسجد میں جمع نہیں اور بعض میں مشکل بھی ہوتی ہے جو لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں پھر نکلا نہیں جاتا وضو ٹوٹ جائے حاجت ہو جائے تو بعض مرتبہ بڑی پریشانی اور وہ منظر بھی دیکھے گئے ہیں کہ لوگوں نے مسجد کو بھی خراب کیا ماں آز اللہ تو عدب بہت ضروری ہے احتیاط بہت ضروری ہے عرفات سے مزدلفہ آ گئے مزدلفہ جب پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کر مغرب ادا کریں گے عرفات میں ٹائم ہو گیا تھا مگر نہیں پڑی اب آپ مزدلفہ آئے کوئی سواری میں آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا کسی کو ایک لگا کوئی پیدا لائیا آپ بھلے رات کے ایک بجے پہنچیں آپ نے وہاں پہنچ کر مغرب قضا نہیں پڑنی ادا پڑنی ہے کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا مغرب پڑھ کے آپ اسی کے ساتھ فوراں عشاء پڑھیں گے مغرب کے فرض پڑھ لیے پھر عشاء کے فرض پھر مغرب کی سنتیں پھر عشاء کی سنتیں نوافل پڑھیں ذکر اذکار کریں توبہ استغفار کریں دعائیں کریں صبح و فجر آپ نے وہاں مزدلفہ میں ادا کرنی ہے اکثر لوگ رات کو ہی چلے جاتے ہیں جو حال ہے حجوم بہت ہوتا ہے تو لوگ اکثر چلے جاتے ہیں فجر پڑھ کے سورج نکلے تو آپ نے وہاں سے نکلنا ہے یہ حجیوں کے لیے بتا رہا ہوں تاریخ کونسی ہو گئی دس دنیا بھر میں عید کی نماز ادا ہو رہی ہوگی حجی پر عید کی نماز نہیں ہے یہ دس دن حجیوں نے چار کام کرنے ہیں کتنے یہ حجیوں کے لیے بڑا خاص دن محنت کا دن آپ صبح و مزدلفہ سے آئے سامان خیمے میں رکھنا ہے رکھیں یا سامان اٹھائے سب سے پہلے آپ نے رمی کرنی ہے رمی رمی کا مطلب کنکر مارنا جمرات جن کو اردو والے شیطان کہتے ہیں بڑا شیطان بیچ والا شیطان چھوٹا شیطان جمرہ اقبہ اولہ غستہ یہ عربی نام ہے جمرات تو آپ نے وہ جو بڑا جمرہ ہے پہلا اس پر آپ نے سات کنکریاں مارنی ہیں کتنی مزدلفہ میں جب لوگ پہنچتے ہیں نا عرفات سے تو مزدلفہ میں نماز پڑھنے کے بعد سارے حجی کنکر چون رہے ہوتے ہیں ستر کنکریاں چون کر وہ ان کو دھوکے تھیلیوں میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں تین دن کنکریاں مارنی ہے تو رہت یہ کام بھی لوگ وہاں کر لیتے ہیں صبح پہلا کام آپ نے کیا کنکریاں ماری کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے دوسرا کام کرنا ہے قربانی کیا کرنی ہے حج کا دم ہوتا ہے قیران میں بھی تمتوں میں بھی حج کا دم ہے وہ آپ نے قربانی بکرا دمبا گائے اونٹ جیسے آپ چاہیں آپ نے وہ کرنا ہے دو کام ہو گئے اس کے بعد آپ نے بال کٹوانے ہیں یا مڈانے ہیں جو لوگ پورا سر مڈاتے ہیں اس طرح پھرواتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے تین مرتبہ دعا کی اور جو ہر بال کا چوتھا حصہ کٹواتے ہیں جس کو قصر کہتے ہیں پورا سر مڈوانے کو حلق اور چوتھا حصہ ہر بال کا چوتھا حصہ کٹنا اس کو حلق نہیں کہتے اس کو قصر کہتے ہیں تو جو قصر کرواتے ہیں ان کے لئے ایک مرتبہ دعا فرمائی تو تیسرا کام آپ نے بال مڈانے ہے اب آپ احرام سے فارغ ہو گئے اب آپ نہا سکتے ہیں نہانا ویسے بھی اگر درمیان میں آپ کو منا میں عرفات میں نہانا نہا سکتے ہیں چادر بدلنا چاہیں بدل سکتے ہیں مگر احرام کی پابندیاں قربانی کے بعد بال کٹوالی یہ اب آپ احرام سے فارغ ہو گئے آپ وہیں پر یا مکہ شہر آ کر غسل کریں آپ وہاں پر اپنا جو لباس پہنتے ہیں عام وہ پہن لیں چوتھا کام ہے تواف زیارہ کیا نام ہے یہ لازمی ہے تواف زیارہ لازمی ہے یہ دس تاریخ سے لے کر بارہ کی شام تک کسی وقت بھی کرنا ہے کوئی بھی اس سے خالی رہ سکتا نہیں عورتوں کو اگر دشواری ہو تو ان کے مسائل بتائے گئے ہیں کہ اگر ان کو ایام ہو جائیں تو وہ مسائل بھی بتا دیے گئے ہیں کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں لیکن یہ ہر حاجی پر لازمی ہے اس کے بعد سعی جس کو سعی کہتے ہیں صفہ مروع کی سعی اگر آپ آٹھ تاریخ کو جاتے ہوئے کر لیں تو اس دن نہیں کرنی پڑے گی اور اگر نہیں کی ہے تو آپ نے تواف زیارہ کے بعد صفہ مروع کی سعی کرنی ہے اور پھر آپ نے واپس منا اپنے خیمے میں جانا ہے مکہ میں نہیں رکنا اپنے خیمے میں جانا ہے اب اگلے دن گیارہ تاریخ کو زہر سے لے کر مغرب تک آپ نے اس درمیان تینوں شیطانوں پر تینوں جمرات پر سات سات کنکریاں مارنی ہے اگلے دن بارہ تاریخ کو بھی زہر کے بعد مغرب تک یہ تینوں جمرات پر کنکریاں مارنی ہے اور بارہ تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے منا سے نکل جانا ہے اگر آپ نہیں نکلے تو آپ کو وہ رات بھی وہیں رہنی ہے اور اگلے دن کنکریاں مار کر پھر جانا ہے یہ آپ کو میں نے مختصرا ارکان بتا دیئے اب رہ گیا تواف ودا اگر آپ مکہ سے فورا نکل رہے ہیں وطن واپسی کے لیے یا مدینہ منورہ جانے کے لیے تو آپ نے مکہ سے نکلنے سے پہلے تواف ودا کرنا ہے یہ حاجی پر ضروری ہے عمرے والے پہ ضروری نہیں ہے حاجی نے تواف ودا کرنا ہے یہ آپ کا حج ہے یہ ارکان ہے مختصرا میں نے آپ کو بتائے بہت سی بات میں رہ گئی ہوں گی وہ ہم نے سمجھ نہیں ہے تو کتابیں بھی ہیں مزید آپ کو تربیت میں سکھا دیے جاتے ہیں انسان نے دیکھا کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرنے آیا ہے تو اس کی نیت بھی خالص ہونی چاہیے اس کے اندر جذبہ بھی صحیح ہونا چاہیے پیغام کتنے ہیں ایک لباس ایک جیسا لباس کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سب کے سب ایک لباس میں ایک جیسے ارکان ایک جگہ ادا کر رہے ہیں کیا پیغام دیا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے ایک امت ہے یہ لنگ و نسل زبان علاقہ ذات پاک یہ پہچان کے لیے ہے تعارف کے لیے ہے تعریف کے لیے نہیں ہے مگر کوئی سیکھے ہی نہیں جیسے جائیں ویسے آ جائیں تو کیا حاصل اور پھر قابط اللہ ایک سو بیس رحمتیں برکتیں ہر لمحے اس پر نازل ہو رہی ہے ہر لمحے اس کو آپ سیکنڈ کہیں سیکنڈ کے کوئی حصے میں کہیں ہر لمحے ساٹھ ان کو ملتی ہیں جو تواف کر رہے ہوتے چالیس ان کو مل رہی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بیس ان کو ملتی ہیں جو محبت سے کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کون سا مقام یہ اللہ تعالی کا گھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہم گناہوں کیا پورا پیکج بنے ہوئے وہاں پہنچ گئے تو اگر ہم نے اپنے آپ کو صاف نہ کیا پاک نہ کیا تو پھر جانے کا اللہ وہ ہے جس پہلی نگاہ پڑے تو جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے وہاں تین سو ساٹھ فرشتے آپ کی خدمت پر معمور ہوتے ہیں اور کتنی آپ کے لیے اور پھر یہ واحد عبادت ہے عمرہ اور حج یہ وہ عبادت ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں آسان کر دے فیسر ہو لی اس کو میرے لیے آسان کر دے کیا مطلب ہم خود سے کرنے کے اہل نہیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی میربانی نہ ہو اور حج آپ دیکھتے ہیں بنی الاسلام و على خمس اسلام کی بنیاد پانچ پر ہے پہلا گواہی اللہ اور اس کے رسول کی اور جو گواہیاں دینی ہے وہ گواہی دوسرا نماز تیسرا زکاة چوتھا روزہ پانچ ماں حج مگر نماز پڑھنے والے کے ساتھ سلاتی یا نمازی نہیں زکاة تی نہیں یا سائم روزے دار نہیں مگر حج جو کر لیتا ہے اس کے نام کے ساتھ حجی لکھا جاتا ہے الہاج عربی میں اردو میں آپ حجی کہتے ہیں کچھ لوگوں میں مشہور ہے تین حج کرے تو الہاج ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک حج پہ بھی الہاج ہوتا ہے حجہ ہو گئی عورت حجی ہو گیا مرد کوئی اور عبادت ایسی نہیں جس کا آپ ذکر اس طرح ساتھ لگاتے کیونکہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ اور آپ خود نہیں کر سکتے اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کاموں میں جلدی کرنی ویسے تو کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا مگر کچھ کاموں میں ہمیں جلدی کرنے کو کہا گیا نماز کا وقت ہو جائے دیر نہ کریں بچی جوان ہو جائے نکاح میں دیر نہ کریں روزہ افتار کا ٹائم ہو جائے دیر نہ کریں حج کرنے میں بھی دیر قرض ادا کرنے میں بھی دیر نہ کریں تو یہ حج کیوں جلدی کرنے کو کہا گیا فرمایا زندگی کا کوئی بھروسہ ہم لوگ کہتے نہیں بوڑے ہو کے کریں گے پہلے گناہ تو جمع کر لی نا کیونکہ بخشوانے حج کرنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کر سکیں گے ہم یہ سوچتے مہاز اللہ پتہ نہیں اگلا سال زندگی میں ہے تو موقع آیا حج کرو تو حج کا حکم دیا گیا اور یہ حج انسان کو صاف سترا کر دیتا ہے تو یہ حج کے پانچ دن آپ کو بتا دیئے ارکان بھی مختصرا بتا دیئے ہر رکن میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے تواف کر رہے ہیں ایک چار دیواری ہے جس کے گرد گھوم رہے ہیں ایک پتھر کو چوم رہے ہیں مقام عبراہیم پر واجب تواف تواف کے بعد دو رکتیں واجب ہوتی ہیں وہ ادا کرتے ہیں کعبے کی دیوار اور دروازے سے لپٹ کر روتے ہیں دعائیں کرتے ہیں رمل اور استباع تواف کرتے وقت دائیاں کندہ مرد حضرات ننگا کر لیتے ہیں چادر کو بغل کے نیچے سے گھوما لیتے ہیں صرف تواف میں اور کہیں نہیں کچھ لوگ یہیں سے کر لیتے ہیں نہیں صرف تواف میں یہ اور پہلے تین پھیروں میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں یہ صفہ اور مروہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ایک پہاڑی سے دوسری طرف ایک پھیرہ آنا جانا ایک پھیرہ نہیں ہے ایک طرف کا ایک پھیرہ سات پھیرے ہیں وہ لگاتے ہیں درمیان میں کچھ حصہ ہے جس پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے پہلے دو پلر تھے گرین کیے ہوئے میلین اخدرین کہتے تھے انہیں سبز ستون اس کے درمیان تھوڑا تیز چلتے ہیں کچھ لوگ دوڑتے ہیں پھر منا میں جانا پھر عرفات اور پھر یہ رمی جمعرات کنکر مارنا یہ سب کوئی نہ کوئی پیغام لیے ہوئے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ اللہ والوں کی عدائیں ہیں اللہ والوں کی عدائیں ہیں اللہ کو پیاری لگی قانون بن گیا جو آئے ان عداؤں کی نقل کرے تو جن کی عدائیں اتنی پیاری وہ بندے کتنے پیارے ہوں گے ان کی شان کتنی ہوگی یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے میرے دوستو اور بزرگو مختصراً میں نے کچھ بتایا آپ کو اب پیغام میں نے سمجھایا احرام بے صلاح لباس اے انسان جب تو پیدا ہوا تھا بغیر لباس کے تھا یہاں سے جائے گا تو صرف تیرے نصیب میں کفن ہے یہ جو دنیا میں ترہ ترہ کے لباس بنا کر علماریاں بھر لیتے ہیں جوڑے گنتی میں ہی نہیں آتے یہ زیب و زینت یہ آرائش جو دنیا کے لیے کر رہے ہو کبھی سوچا ہے جانا ہے کفن ہی آئے گا آئے تھے اور قیامت میں اٹھیں گے بھی تو ننگے اٹھیں گے یہ جو لباس ہے جس سے تم نے تن دھاپا ہوا ہے اس لباس کو سمجھو پہچانو یہ تمہارا پردہ رکھتا ہے تمہارے جسم کو چھپاتا ہے تو کیا کیا تمہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اس پر بھی توجہ دو ایسے کام نہ کرو ایسے عامال نہ کرو کہ تمہیں مشکل آ جائے چھپانے مشکل ہو جائیں اور تن ڈھاپتے ہوئے یہ شکر کرو کہ اس اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے ہم لوگ ناشکرے ہیں اور آرائش زیب و زینت میں ہی سارے خرش کر دیتے ہیں ہماری ضرورت صرف لباس ہے مگر ڈیزائن ہماری ضرورت نہیں ہے مگر ہم ترہ ترہ کے ڈیزائن بنواتے ہیں اور آج کل تو مرد زنانہ لباس پہننے شروع ہو گئے جو حال ہو گیا اور پھر گھر کو چھوڑ کر نکلے ہو جنگل میں رہ رہے ہو یہ گھر جو تم نے بنا لیے ذرا سوچو اگر اس طرح رہنا پڑے تو کیا کروگے اور سیکھو دوسروں کو دیکھو اور سیکھو اپنے عامال درست کرو ایک دوسرے کا درد محسوس کرو سلام زیادہ ہوگا ہر کسی کو آپ سلام کریں گے کتنی نیکیاں جمع ہوں گی ہر وقت آپ کی زبان پر ذکر جاری رہے گا آپ دیکھیں گے کھلائیں گے کھائیں گے یہ کتنے پیغام ہیں اور پھر ہر ملک سے ہر قوم برادری کے لوگ جمع ہیں سب ایک ہی جگہ آئے ہیں اللہ ہی کے بندے ہیں تو یہ جو طبقاتی تقسیم کر لی ہم نے آپس میں یہ ہائی کلاس ہے یہ اپر کلاس ہے یہ لوئر میڈل ہے یہ لوئر کلاس ہے یہ میڈل ہے یہ ہم نے ترہ ترہ کی تقسیم کر لی ہے بکھر گئے ہیں ہم ایک قوت بن جائیں تو کتنی نعمتیں ملیں گی ہم بکھرے ہوئے ہیں ہمارے ہاں زبان کی وجہ سے علاقے کی وجہ سے ذات پات کی وجہ سے نسل کی وجہ سے کتنی تقسیم ہو چکی ہے اور پھر مسلمان کہلانے والے بھی خالص نہیں رہے کتنا عجیب معاملہ ہے تو حج آپ کو ایک ایک لمحے پر پیغام دے رہا ہے وہ پہلے لوگ انہوں نے آسائشوں کے بغیر زندگی گزاری ہم آسائشوں کے ساتھ بھی شکر نہیں کرتے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے رمی کر رہے ہو شیطان کو کنکر مار رہے ہو کیوں مار رہے ہو کبھی سوچا غور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی دینے جا رہے ہیں یہ شیطان راستے میں رکاوٹ بنا آپ نے کنکر مارے اللہ کا حکم پورا کرنے میں جو رکاوٹ بنے وہ اس لائق ہے کہ اسے کنکر مارے جائیں کیا مارے جائیں اونچی اور ہم تو ایسی چیزوں کو کنکر کیا مارنا سینے سے لگاتے ہیں آزان کی آواز آ رہی ہے میچ چل رہا ہے ہم کہتے ہیں جی آواز تیز کر دو بجائے اس کے آزان پر دیان دیں اس کو بند کریں نہیں آواز تیز کر دو ہم آزان پر دیان نہیں دیتے جو آزان کا احترام نہیں کرتا اس کی موت بری ہوتی ہے ڈرتے نہیں ہم ہم نے نہیں جانا کہ وہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا تھا حضرت ابراہیم نے کنکر مارے وہ یادگار بنا دی گئی کنکر مارو بعض لوگ جوتے مار رہے ہوتے ہیں لکڑیاں مار رہے ہوتے ہیں تو گناہ کر وقت ہے تو توبہ کرو پہچانو اور ہم گناہ کی چیزوں کو پسند کریں تو بتائیے پھر ہم کس لائق ہیں تو ہمیں ہر چیز میں پیغام مل رہا ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا اس میں انسانیت سکھائی اس میں دین سکھایا اس میں نیکی سکھائی سوت سے بچنے کے لیے خون ریزی سے بچنے کے لیے برائیوں سے بچنے کے لیے رشتہ داروں کے حقوق کے لیے حضور نے عورتوں کے حقوق کے لیے غلاموں کے حقوق کے لیے کیا کیا تعلیمات فرمائیں ہم اس خطبہ کو بھی شاید توجہ سے پڑھتے سنتے کے لیے